اسلام علیکم میں ہوں آمیر شہزاد اٹک شہر پاکستان سے e-site.pk کا آنر یہ ویڈیو ابتدائی مدد و انسٹالیشن کے لیے بنائی ہے آپ نے پوائنٹ اف سیل کی ڈی وی ڈی یا یو ایس بی خریدی ہے اور اس یو ایس بی کو کمپیوٹر کے ساتھ لگا کر اس سے بوٹ کیا ہے یعنی پہلے آپ نے اگر کمپیوٹر پہلے سے چل رہا تھا تو اسے شٹ ڈاؤن کیا ہے اور ری سٹارٹ کیا ہے اور ڈی وی ڈی یا یو ایس بی سے بوٹ کیا ہے تو مختلف کمپیوٹر کی یو ایس بی یا ڈی وی ڈی سے بوٹ کرنے کی مختلف کیز ہوتی ہیں ڈیل کے سسٹم پر اگر آپ کمپیوٹر جب بوٹ ہوتا ہے تو اس کی بائیوز کے وہ میسیجز نظر آتے ہیں تو اس میں ایف ٹویلو کی پریس کریں تو آپ کے پاس بوٹ مینیو آ جاتا ہے بعض سسٹم میں اسکیپ دوبانے سے بوٹ مینیو آتا ہے بعض کا ایف ٹو بعض کا ایف نائن یا ایف ٹین تو مختلف سسٹم کا مختلف طریقہ کار ہے ڈیل لینوو آئی بی ایم وغیرہ کے سسٹم کے لیے ایف ٹویلو کی پریس کریں کمپیوٹر آن کرتے وقت تو آپ کو بوٹ مینیو ظاہر ہوگا تو آپ بوٹ مینیو سے اگر ڈی ویڈی لگائی ہے تو ڈی ویڈی منتخب کریں اور اگر یو ایس بی لگائی ہے تو یو ایس بی منتخب کریں تو آپ کا کمپیوٹر جو پہلی آپشن ہے اسی میں آپ جائیں تو آپ کا یہ لائیو یو ایس بی آپ کی لوڈ ہوگی ہے تو یہاں پہ آپ اس آفٹر کو چلا کے چیک کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ یوزر نیم ایڈمن ہے اور پاسفر ای ای سائٹ ڈاٹ پی کے ہے تو اس آفٹر کو آپ چلا کے چیک کر لیں تو یہ کیونکہ ایک لائیو یو ایس بی یا ڈی ویڈی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ آپ کے کمپیوٹر پہ انسٹال نہیں ہوئی ہوئی ہے اور یہ یو ایس بی یا ڈی ویڈی سے ہی چل رہی ہے تو یہ سافٹ ویر ایک عام سافٹ ویر کی طرح نہیں ہے کہ جسے آپ وینڈوز میں ڈبل کلک کریں اور نیکس نیکٹ کریں اور انسٹال ہو جائے گا یہ پورا ایک آپریٹنگ سسٹم ہے اور اس میں ہم نے اس سافٹ ویر کو پورا کنفیگر سیٹنگ کی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے تو آپ کو کمپیوٹر میں تقریباً 20 جی بی کی کوئی ڈرائیو آپ سوچ لیں جہاں پہ آپ اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ابھی انسٹالیشن کا طریقہ کار بتاؤں گا اور جو عمومی طریقہ ہے اسی کو بیان کروں گا جیسے کہ ہمارے ادھر پاکستان میں یا باقی دنیا میں بھی جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں وہاں پہ زیادہ تر وینڈوز آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو میں بھی آپ کو ابھی وینڈوز آپریٹنگ سسٹم کی ڈسپلی دکھاتا ہوں وہاں پہ آپ کس طرح ڈرائیو ایک منتخب کریں گے اور یہاں پہ پھر اس کو انسٹالیشن کیسے کریں گے تو مثال کے طور پہ آپ کے پاس وینڈوز ایکس پی ہے تو یہ جو طریقہ کہا رہا ہے یہ تقریبا وینڈوز سیمن وینڈوز ایٹ پوائنٹ ون ایٹ یا ایٹ پوائنٹ ون یا وینڈوز ٹین تقریبا سب کے لیے ملتا جوتا ہی ہوگا تو اس میں دیکھیں جیسے میرے پاس ایک ڈرائیو ہے اس پہ وینڈوز انسٹال ہے دوسری ایک ڈیٹا کی ڈرائیو ہے اور ایک اور ڈیٹا کی ڈرائیو ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک ڈرائیو منتخب کرنی ہے جس پہ آپ نے انسٹالیشن کرنی ہے مثال کے دور پہ میں یہ ڈیٹا 2 ڈرائیو منتخب کرتا ہوں کہ اس پہ میں نے انسٹال کرنا ہے تو پہلا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک تو اس کا نام تبدیل کر دوں تاکہ اس میں مجھے جب وہاں پہ انسٹالیشن شروع کروں تو آسانی ہو اس کا نام میں پی او ایس کر دیتا ہوں پوائنٹ اف سیل کی نسبت سے پی او ایس کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس ڈرائیو لیٹر کو ختم کرنا ہے کیونکہ جب سافٹر انسٹال ہو جائے گا اور بعد میں اگر آپ ونڈوز میں آتے ہیں تو یہ ڈرائیو نظر آتی لے گی اسی طرح اگرچہ اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ اس کو کھول نہیں سکے گی ونڈوز تو یہ آپ کو آپشن دے گی کہ اس کو فارمیٹ کر دیں تو یہ پھر فارمیٹ ہو سکتی ہے تو اس ڈرائیو کو ہم پھر یہاں سے اس کا لیٹر ہٹا دیں گے میں بلکہ انسٹالیشن جو ڈاک ڈاکومنٹ ہے وہ میں ساتھ شروع کرتا ہوں ویسے تو یہ ہے کہ جب آپ ڈیسٹ ٹاپ جب یہ پوائنٹ اف سیل آپریٹنگ سسٹم کا ڈیسٹ ٹاپ سامنے آئے گا تو وہاں پہ انسٹالیشن ڈاکومنٹ بھی پڑا ہوگا اور یہ ویڈیو بھی پڑی ہوگی تو آپ کی آسانی کے لیے میں یہ ویڈیو بھی ساتھ بنا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ڈاکومنٹ سے آپ کو چیزیں سمجھنا ہے تو یہ والا ڈاکومنٹ وہاں پہ موجود ہوگا تو اس کو میں ایک دفعہ گو تھو کر دیتا ہوں اور پھر آپ کو وہ چیزیں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں تو انسٹالیشن کے ابھی ہم نے یہ شروع کر دیا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو یہ یو ایس بی یا ڈی ویڈی چلا رہے ہیں تو آپ کو کہیں بھی یہ پوچھے پاسورڈ تو آپ کو e-site.pk پاسورڈ دینا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی تو یہ پاسورڈ دینا ہے تو دو چیزیں ہیں ایک یہ آپریٹنگ سسٹم جو یہ ہے پوائنٹ اف سیل آپریٹنگ سسٹم اس میں یوزر نیم روشن ٹیک ہے اور یہی میری کمپنی کا نام ہے اور اس یوزر نیم کا پاسورڈ ہے e-site.pk جیسے میں نے اوپر بھی بتایا ہے تقریبا میں نے سب جگہ یہی پاسورڈ دیا ہے تو پھر جو یہ پوائنٹ اف سیل سوفٹ ویر ہے اس کا یوزر نیم جو ہے اس میں لاغن کرنے کے لئے اس کا نام ہے ایڈبین اور اس کا بھی پاسورڈ یہی ہے تو یہاں پہ انسٹالیشن سیٹ اپ آ جاتے ہیں جیسے میں یہ بوٹ والے آپ کو بات سمجھا چکا ہوں کہ کس طرح بوٹ کرنا ہے اور ابھی میں اس پوائنٹ جو ہے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو 20 جی بی کی آپ کے پاس ایک ڈرائیو آپ ونڈوز میں منتخب کر لیں اور اور اس کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈرائیو لیٹر ختم کر دیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ غلطی سے اگر وہ ڈلیٹ ہو گئی تو آپ کی پوری انسٹالیشن ضائع ہو جائے گی تو ابھی میں یہ سٹیپ جو ہے کرتا ہوں اور ابھی آپ میں میں نے جو یہ پوائنٹ آف سیل آپریٹنگ سیسٹم میں اس کی دو ورجن منائے ہیں ایک پرانہ ورجن ہے اس کو آپ کہہ لیں پی او ایس او ایس ون اور ایک نیا ورجن ہے جو ہے دونوں کا انسٹالیشن کا طریقہ کار تقریبا ملتا جلتا ہے تو اس لئے میں نے یہ بیوان کر دیا ہے تو کیونکہ دونوں میں یہی ویڈیو میں کافی کروں گا تو ابھی نام اس کا ہم نے ڈرائیو کا چینج کر دیا تاکہ ہمیں وہاں پہ آسانی ہوگی تو اس پہ آپ مائی کمپیوٹر یا کمپیوٹر آپ کو نظر آئے تو اس پہ آپ مینج میں جائیں اور یہاں پہ ڈسک مینجمنٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ ڈرائیوز نظر آ رہی ہیں جسے یہ پی او ایس کے نام سے نظر آ رہی ہے اس پہ آپ رائٹ کلک کریں تو یہاں پہ آپشن آ رہی ہے چینج ڈرائیو لیٹر انڈ پات تو یہاں پہ ڈرائیو لیٹر آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت آپ کو پڑے اور اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں اس کو بھی ریموف کر رہا ہوں تو یہ آپ سے وارننگ دے گا اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہ یہاں سے یعنی کہ پارٹیشن یا ڈرائیو اپنی ڈی وی ڈی یا یو ایس بی لگا کے اس کو کمپیوٹر کو بوٹ کرتا ہوں تو ابھی میں یہ ریکارڈنگ تھوڑی دیل کے لیے پاس کرتا ہوں اور پھر سٹارٹ کرتا ہوں دوبارہ جب اس میں لوڈ ہو جائے گا جی ابھی میں سسٹم دوبارہ شروع کر چکا ہوں تو اس وینڈو کو میں بھی کلوز کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے انسٹالیشن کرنی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ڈرائی دکھاتا ہوں ادھر بھی کمپیوٹر کے نام سے آئیکن اس پر کلک کیا ہے تو یہاں پہ بائیں طرف آپ دیکھیں ادھر ایکس پی ڈیٹا ون اور پی اویس کے نام سے ڈرائی نظر آ رہی ہے پہلے یہاں پہ ڈیٹا ٹو کے نام سے آ رہی تھی لیکن ہم نے ونڈوز میں جا کے اس ڈرائی کو الگ سے نام دی ہے تا کہ ہمارے لئے آسانی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا ڈرائی لیٹر وہاں سے ختم کر دی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ انسٹالیشن شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ آئیکن ابھی مسنگ ہیں جیسے کہ ایک یہاں پہ آئیکن ہوگا انسٹالیشن کا ایک یہ ڈاکومنٹ جو ہے انسٹالیشن ہیلپ کا اس کا آئیکن ہوگا اور تیسرا یہاں پہ آئیکن ہوگا اس ویڈیو کا تو میں انسٹالیشن ابھی سٹارٹ کرتا ہوں اور اس ویڈیو کا میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے روکتا ہوں جی تو یہاں پہ انسٹال آن ہارڈ اس پی او اس آئیس آن یور ہارڈ اس کی آئیکن پہ کلک میں نے کیا ہے تو یہ اس کا انسٹالیشن کا پیج سٹارٹ ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے سسٹم انسٹال پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ جو بھی یوزر نیم آپ رکھنا چاہ رہے ہیں جیسے میرا نام آمیر ہے تو میں آمیر کے نام سے یوزر نیم بناتا ہوں اور یہ جو ہے اوپر والا یوزر نیم یہ ڈسپلی کے لیے ہے آپ اپنی مرضی کا لکھیں میں یہاں پہ ابھی صرف ویلکم پاسفارڈ لکھ رہا ہوں تو یہ والے باکس یا یہاں پہ پاسفارڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ آپ کی پی سی کا نام کیا ہوگا اگر آپ کی نیٹورکنگ ہوئی ہے تو باقی سسٹمز کو آپ کا نام کیا نظر آئے گا تو اس کو میں لکھ دیتا ہوں آمیر ڈیش پی سی یہ نظر آئے تو نیکس پہ کلک کریں اور یہ سٹیپ سب سے زیادہ اہم ہے اور کیونکہ ہم نے اس سٹیپ کی پہلے سے پیش بندی کر چکے ہیں تو پرشانی کی بات نہیں ہے تو یہ سب سے پہلے آپ یہ ٹک کر دیں کیونکہ یہ سٹیپ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں تو یہاں سے میں لیبل جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں تو وہاں پہ جو ڈرائیوز ہیں ان کے لیبل اگر پر بننے میں ہوں تو اس کا فائدہ ہے جیسے یہاں پہ اس کا ہمیں اب نظر آ رہے تو یہاں پہ ہمارا آپ رائیوز سسٹم انسٹال ہے یہ ہماری ڈیٹا کی ڈرائیو آگی ون اور یہ ڈیٹا ٹو کی ہے جس کا ہم نے خود ہی نام پی اویس کر دیا تو یہاں پہ ہم انسٹال کرنا ہے تو آپ پی اویس والی ڈرائیو کو سلیٹ کریں اس کا فائل سسٹم بھی چینج ہو گیا اور یہ فارمیٹ کے بھی آگیا تو بس آپ نے صرف ایک یہ ڈرائیو جو آپ نے منتخب کی تھی پوائنٹ ٹف سیل آپ سلیٹ سسٹم کے لیے تو یہ آپ نے یہاں پہ مارک کر دی تو اس کے بعد آپ نیکس پہ کلک کریں اور پھر سٹارٹ پوائنٹ آف سیل آپ سٹم اس کے ساتھ انسٹال ہو جائے گا اور جب یہ پروسس پورا ہو جائے گا تو یہ آپ سے کہے گا کہ آپ ری سٹارٹ کریں کمپیوٹر تو وہاں پہ آپ کو دونوں آپشن نظر آئیں گی پہلی آپشن آپ کو یہی پوائنٹ آف سیل آپ سٹم یا جو بھی آپ لسٹ میں آ رہا ہو نیچے تو وہاں پہ آپ کی بورڈ کے پر اس کو پر کر 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 تو اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ویڈیو روک دیتا ہوں چونکہ یہ انسٹالیشن میں ابھی دیر لگائے گا تو یہ ڈاکومنٹ کو بھی میں گو لیٹسٹ ہے تو ٹو ہوگا آن یور ہارڈ اس پھر سسٹم انسٹال بھی کلک کیا تھا ہم نے فل نیم یوزر نیم پاسفرڈ ہوسٹ نیم یہ چیزیں دی تھی اور یہ سٹپ بھی ہم وہاں پہ کیا ہے جو ہم نے ڈرائیو بنائی ہے اس کو سلیکٹ کیا تھا اور اب اس کے بعد ہم نے انتظار کر رہے ہیں تو اب میں اس کو ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں تا کہ انسٹال پوری ہو جائے تو پھر مزید آپ کو بتاتا ہوں جی ابھی انسٹال مکمل ہونے کے قریب ہے تو پھر میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی ہے تو یہ بھی آپ کو میسج دے گا کہ انسٹال پوری ہوگی ہے تو آپ سسٹم ری سٹارٹ کریں اس کے علاوہ جو یہ ہمارا پوائنٹ آف سیل آپ اپریٹنگ سسٹم ہے اس میں پوائنٹ آف سیل کے علاوہ اور بہت سارے سافٹ ویر جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس میں پہلے سے موجود ہیں اور یہ اپریٹنگ سسٹم بہت سکیور اور اچھا ہے آپ کو اس میں وائلسز آنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور جیسے کہ یہاں پہ اس کا سٹارٹ بٹن ہے گوگل کروم اس پہ پہلے سی ہو ہے یہ اس کا می کمپیٹر کی طرح فائل براوزر ہے یہ آپ شو موجود ہیں انسٹالیشن تو اب اس کی پوری ہو چکی لیکن یہ تھوڑا سا میں آپ کو بریف کرنا چاہ رہا تھا ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے اور گرافک میں فوٹوز وغیرہ دیکھنے کے لیے یہ سافٹوئر ہے اور انٹرنیٹ میں آپ دیکھیں ٹارن کے لیے یہ سافٹوئر ہے ٹرانسمیشن ای میل کا سافٹوئر ہے اور فائر فوکس بھی اس میں انسٹال ہے اور آفیس میں آپ کا اس میں لیبری آفیس ہے یہ جس طرح ایمیس آفیس ہے اس سے ملتا جلتا سافٹوئر ہے یہ ورڈ اور ایکسل پاور پوائنٹ یہ اس سے ملتے جلتے سافٹوئر ہیں اور آپ اس میں آرڈیو ویڈیوز پلے کر اگر آپ نے سافٹوئر انسٹال کرنے ہو تو یہ اس کا سافٹوئر منیجر ہے یہ اس کا کنٹرول پینر جس طرح وینڈوز میں ہے اس طرح کا ایک سافٹوئر ہے اس کو بھی میں اوکی کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کون 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 سٹ ٹول ہیں اور اچھ اس میں ایک اور اچھی بات ہے جو خاص طور پہ جو پاکستان میں بہر ہیں ان کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ اس میں اردو پہلے سے ہی انسٹال ہوئی ہے اس کو میں بھی اوکی کر دیتا ہوں اور ہم نے سسٹم ری سٹارٹ کرنا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ ہم نے جو سیڈی یا ڈی ویڈی لگائی ہوئی ہے وہ پھر اتارنے ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں اس میں جو اردو والی چیزیں ہیں وہ آپ کو بہت اچھی نظر آئیں گی تو اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ اردو میں آپ اردو کسی جگہ بھی آپ ضرورت پڑھتی ہے ڈاکومنٹ میں یا ویب سائٹ بھی سرچ کرنی ہے تو یہاں پہ یہ انگلیش ہے بھی ادھر آئیکن پہ کلک کریں اور یہاں سے پاکستان کا اجندہ آجائے گا اور اب آپ لکھیں گے تو یہ اردو لکھ سکتے ہے مثال کے طور پہ جیسے میں لکھ رہا ہوں اب میں اردو لکھ سکتا ہوں اگر آپ نے ان پیج میں کام کیا ہے تو کی بورڈ تقریبا بہت آسان ہی ہے جیسے الف لکھ نہیں ہے تو اس کے لیے اے پریس کرنا ہے بے کے لیے بی اسی طرح ملتے جلتے ہیں کی بورڈ کی اس کے طریقہ اور اس کو شارٹ کٹ طریقہ اس کا آلٹ اور شفٹ دبائیں آپ تو یہ دیکھیں چینج ہو رہا ہے آلٹ اور شفٹ جو انسا مرضی آپ دائیں آلٹ پریس کریں یا بائیں تو شفٹ بھی آپ جو انسا مرضی پریس کریں تو یہ دیکھیں چینج یہ کر رہا ہے تو اب ہماری جیسے کے انسٹالیشن پوری ہو چکی ہے تو ابھی ہم سسٹم ری سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈی ویڈی کو پھر نکال دینا چاہیے ابھی میں ری سٹارٹ کرتا ہوں اور ویڈیو کو میں پھر تھوڑی دیر کے لئے پاس کرتا ہوں جی ابھی سسٹم ری سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ یہاں پہ انسٹالیشن آپ کی پوری ہو چکی ہے چاہے آپ وینڈوز استعمال کریں یا یہ پوائنٹ آف سیل آپ سسٹم استعمال کریں تو آپ کو کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ اس میں ہماری ویب سائٹ اسائٹ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاسفورڈ اگر مانگے تو آپ نے اسائٹ پکے دینا ہے اور آپ نے جو انسٹالیشن کے وقت یوزر نیم اور پاسفورڈ دیا تھا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ آپ کا آپ سسٹم کا یوزر نیم پاسفورڈ وہ ہی ہے تو ابھی ہمارا کیونکہ پورا ہو چکا ہے انسٹالیشن کا سٹیپ اور جو میں نے چیزیں کور کرنی تھی وہ بھی میں کر چکا ہوں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے لیے کام کرنا آسان ہوگا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور کسی بھی مسئلہ کی صورت میں میرے ساتھ آپ میرے موبائل نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ایس ایس کر سکتے ہیں ویڈس ایپ کر سکتے ہیں شکریہ جی السلام علیکم